سولہ انکٹوبر دو ہزار بائیس کو ہونے والے زمنی انتخابات میں شامل ننکانہ صاحب کا ایک ہلکہ این اے ایک سو اٹھارہ جہاں پر زمنی انتخاب ہوگا آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گی سلکے کے بارے میں تمام تفصیلات اس سلکے کے اندر پارٹی پوزیشنز کیا ہیں دو ہزار اٹھارہ میں کیا نتائج تھے اور اس زمنی انتخاب کے بعد یہاں پر کیا ندیجے ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں سب سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ریجسٹر ووٹرز کی تداد تین لاکھ اکتر ہزار سات سو پندرہ تھی اگر اس سلکے میں نتائج کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے اجاز احمد شاہ کو ٹکٹ دیا تھا جنہوں نے تریسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارہ ووٹ لے کر یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ مسلم ریگنون کی شیزرہ منصب علی نے اکسٹھ ہزار چار سو تیرہ ووٹ لیے تھے جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے بھی یہاں پر اچھے خاصے ووٹ لیے تھے اور انچاس ہزار تین سو پنتالیس ووٹ لیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھارہ ہزار سات سو چھبیس ووٹ لیے تھے تو اگر ہم اب کی بات کریں دو ہزار بائیس کے زمنی انتخابات کی تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان الیکشن لڑیں گے جبکہ مسلم ریگنون نے ایک مرتبہ پھر سے شیزرہ منصب علی کو یہاں پر ٹکٹ دیا ہے کہایا جا رہا ہے کہ سلکے کے اندر سٹرونگ پوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر اٹھارہ ہزار ووٹ لیے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلکے کے اندر کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اس وقت جیسے کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو یہاں پر ایک نیجی چینل کی جانب سے کیے جانے والے سروے میں یہ نتائج سامنے آئے کہ 47% ووٹرز یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں 26 فیصد لوگ پاکستان مسلم ریگنون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جبکہ دیگر جماعتوں کو 14 فیصد اور تحریک لبیگ پاکستان کو 13 فیصد ووٹ پڑھنے کا امکان ہے یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سروے کے اندر عوام سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو ووٹ دیں گے یا عمران خان کو ووٹ دیں گے تو یہ جو 26 فیصد لوگ مسلم ریگنون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم ریگنون کی حمایت کا اعلان کیا ہے یہاں پر ہونے والے سروے ریزلٹس کے مطابق تو تحریک انصاف کو بڑی لیڈ سے یہاں سے کامیابی حاصل کرنی چاہیے اور ہماری پیڈکشن بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اچھی لیڈ کے ساتھ یہاں سے کامیابی حاصل کرے گی